السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سواگت ہے آپ سبھی کا حکیمی علاج یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں کہ تمام بھائی خیالیت سے ہوں گے اچھے ہوں گے اور میرے بتائے گا نسخے پر عمل کر کے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو آج پیارے بھائیو آپ کی خدمت میں بہت ہی زیادہ ایک دمدار ایک ایسی چیز لے کر حاضر ہوا ہوں یہ دو سے تین چیزیں ہیں جو میں بتاؤں گا کوئی اگر میرے بھائی اس کو خواہ گیا تو یقین ماننا زندگی میں کبھی نامردگی نہیں آئے گی طاقت اس قدر کی ہوگی لنگ اس قدر کا سخت ہوگا اور منی اس قدر کا گھڑا ہوگا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے جیسے کی کوئی فیوکول کی گھڑا ہو جاتا ہے اس طرح سے منی گھڑا ہو جائے اور ٹائمنگ اس قدر کی بڑے گی کہ نیمو بھی چاٹ لوگے تب جاگر بھی یہ معنی فارق نہیں ہو پاؤ گے اس قدر کا جوش اور طاقت پیدا کرے گی یہ چیز آپ میں کیونے جو چیز ہے صرف ایک چیز آپ کو بازار سے لے کر آ جانی ہے پنساری کے دکان سے باقی دوسری چیز آپ کے گھر میں موجود ہے صرف طریقہ جاننا ہے ہتیلی پر رکھنا ہے اور اس کو چارٹ لینا ہے بس یقین مانو گے میرے طاقت دو گناہ بھڑے گی میں چیز آپ کو بتا دیتا ہوں بتانے سے پہلے آپ سے اگزاری شکیب ایک باری چرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن میں دبا لیں تاکہ جو ہماری ویڈیو ہیں نئی نئی وہ بہت آسانی سے آپ کے پاس آتی رہیں آپ نے اس میں کہا سب سے پہلے آپ نے اس میں السی کے بیج لینے ہیں السی کے بیج آپ نے ایک مٹھی لینے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز اس میں آپ نے کہہ لینی ہے اس میں آپ نے کالی مرچ لینی ہے ان دونوں چیزوں کا کالی مرچ آپ نے تقریباً کوئی یمانت دس آپ نے ٹھیک ہے نا دس آپ نے یہ لے لینی ہے دونوں چیزوں کا آپ نے صفوف تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے صفوف تیار کرنے کے بعد میں آپ نے اس میں جس مادرہ میں تیار ہوتا ہے اس سے دو گناہ آپ نے اس میں شہد بنا کر ایک ماجون سا تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے تیار ہو جانے کے بعد میں صبح خالی پیٹ میں اور شام میں خانہ خانے کے بعد سوتے وقت میں ایک ایک چمچ دودھ کے ساتھ لینا ہے بس کچھ نہیں کرنا یقین مانو اس نسکے کو کنٹینیو سات دن کر لو یاد کرو گے زندگی بھر دعا دو گے مجھے کچھ چیز بتائیے حکیم صاحب نے استعمال ضرور کرنا اور بتانا ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ